سبسکرائب کریں ہی ریجسٹرار ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو حکومت کا تعلیمی ادارے بند کرنے اور بورڈ امتحانات کے عوالے سے ایم اعلان اسلام آباد وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے پنجاب خیبر پختون خواہ اور آزاد کشمیر کے مقصود علاقوں میں تعلیمی ادارے گیارہ اپریل تک بند رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئندہ ہونے والے بورڈ کے امتحانات شیڈیول کے مطابق ہوں گے تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تاکہ وزیرائی تعلیم کے اجلاس میں تفصیلی بیعث ہوئی ہنجاب کے بشتر ازلا بل خصوص لہور میں کیسز کی صورتحال تشویشناک ہے جبکہ کیپی اور آزاد کشمیر کے چند ازلا میں بھی صورتحال خراب ہے شفقت محمود کا کہنا تھا کہ سندھ اور بلوچستان میں صورتحال کنٹرول میں ہے تاہم گیارہ پریل تک مقصوص ازلا میں تعلیمی ادارے مزید بند رہیں گے اور صوبائی حکومتیں فیصلہ کریں گی کہ کن ازلا میں تعلیمی ادارے بند کرنے ہیں کووڈ کے پھلاو کے حوالے سے وفاقی وزیر نے کہا کہ پنجاب کی بعض ازلا خصوصا لہور میں کووڈ نائنٹین کا پھلاو تشویشناک ہے اور خیبر پختون خواہ کے کچھ ازلا میں بھی کووڈ نائنٹین کا پھلاو ہے تعلیمی ادارے اساتذہ کو اس دوران کام کے لیے سکول بلا سکتے ہیں تعلیمی ادارے بند ہونے سے بچوں کا نقصان ہوتا ہے انہوں نے اسلام آباد میں گیارہ پریل تک تمام تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا صوبائی حکومت کو اختیار ہے کہ وہ مطلقہ ازلا میں اسکول بند کر سکے بورڈ امتیانات سے مطلق شفقت محمود کا کہنا تھا کہ آئندہ ہونے والے بورڈز کے امتیانات شیڈول کے مطابق مئی کے آخر میں ہوں گے وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ شکایت آئی ہے کہ کچھ اکیڈمیز مکمل طور پر کھلی رہتی ہیں قانون کی اخلاف وزی پر تعلیمی ادارے کو سیل کیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ ساتھ اپریل کو صورتحال کا جائزہ لیں گے ضرورت پڑھنے پر اس سے پہلے بھی صورتحال کا جائزہ لیتے رہیں گے دوستو آپ بھی اپنی رائے کا ازخار اس خبر کے بارے میں ضرور نیچے کومنٹ باکٹ میں کیجئے گا اور ایسی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ہمیں دیجئے گا اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ